بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایڈرن گارڈن ٹائمز السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ کو ایڈرن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی اسیمبلی کے حلقوں کے سابقہ نتائج اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بروقتہ تک پہنچ سکیں شکریہ اسپیکٹیڈ ویورز آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں زلہ سوابی کے قومی حلقہ ن اے انیس سوابی دو میں دو ہزار اٹھارہ کی حلقہ بندیوں سے پہلے یہ حلقہ ن اے تیرہ تھا لیکن اب اس کا نام ن اے انیس یعنی ن اے نائنٹین سوابی ٹو ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اس محبت شفقت اور دلچسپی کے لیے جس کے باعث آپ ایڈن گرنٹ ٹائمز کے الیکشن ٹرانسمیشن کو اتنی زیادہ پذیرائی بخش رہے ہیں ہم آپ کے لیے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے اپریشیٹ کرنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے قومی حلقہ این اے انیس سوابی ٹو کی جانب سب سے پہلے آپ کو انیلیسس پیش کریں گے اس خلقے سے دو ہزار دو کے انتہابات کا دو ہزار دو کے انتہابات میں دو امیدواروں میں واضح طور پر مقابلہ دیکھنے میں آیا اے این بی کے محمد صادق خان نے حاصل کیے انیس خزار چار سو اکتر ووٹ اور ایم ایم اے کے مولانا خلیل احمد نے پچاس خزار چینوے ووٹ حاصل کیے اس طرح دو ہزار دو کے انتہابات میں مولانا خلیل احمد واضح ایک صریعت کے ساتھ فاتح اقرار پائے اور قومی اسیمبلی کے میمبر بنے دو ہزار اٹھ کے انتہابات میں چار امیدوار مدے مقابل تھے اور انتائج کچھ یوں رہے ایم ایم اے کے مولانا عطاہ الحق نے حاصل کیے بارہ ہزار تین سو اکتر ووٹ پی ایم ایم کے لیاقت احمد ہاں نے حاصل کیے چودہ ہزار چھ سو اکتر ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد نعیم نے انیس خزار چار سو اٹھارہ ووٹ حاصل کیے اور اے ایم پی کے پرویز ہاں نے چھبیس خزار چھسو تین ووٹ حاصل کیے اس طرح دو ہزار آٹھ کے انتہابات میں پرویز خان اے ایم پی کے ٹکٹ پر اس خلقہ سے کامیاب ٹھہرے اور قومی اسیمبلی کے میمبر بنے دو ہزار تیرہ کے انتہابات میں بھی مقابلہ چار امیدواروں میں نظر آیا اے جے آئی پی عوامی جمہوری اتحاد پاکستان کے شہرام ہاتھ ترقیی نے چودہ ہزار چار سو دس ووٹ حاصل کیے پی ایم ایل این کے افتحار احمد ہاں نے اکیس خزار تین سو اٹھیس ووٹ حاصل کیے جے جو آئی ایف کے مولانا تاولاک حاصل کر پائے اٹھائیس خزار پانچ سو اٹھارہ ووٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر نے اٹھالیس خزار چار سو سولہ ووٹ حاصل کیے اس طرح پی ٹی آئی کے احصد کیسر واضح اکسریت سے اس حلقہ میں کامیاب ٹھہرے دو ہزار تیرہ کے انتحابات میں یہاں ایک دفعہ پھر زمنی انتحابات کا انقاد کیا گیا مقابلہ ون ٹو ون تھا جے جو آئی ایف کے مولانا اتاول حق نے بتیس ہزار تین سو ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے آقب علاہان نے تنتالیس ہزار تین سو تین تیس ووٹ حاصل کیے اس طرح ان زمنی انتحابات میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے آقب علاہان یہ سیٹ جیت کر قومی اسیمبری کے ممبر بنے دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات میں پی ٹی آئی کے عثمان ہان ترکی مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں اتر رہے ہیں پی ایم لینڈ کی جانب سے امران اللہ، ایم ایم اے کے اطاول حق، ای این پی کے وارث خان، پی پی کے محمد نعیم حان، ای این پی کے شاہد حان اور پی ایم لکیو کے کاشف احمد پچیس جولائی کو ووٹر فیصلہ کرے گا کہ وہ اس خلقے میں فتح کا تاج کس کے سر پر سجاتا ہے رسپیکٹیڈ ویورز آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پسندیدہ امیدوار اور علاقے کی سیاسی صورت حال کے حوالے سے ہمیں ضرور کمنٹ کرے تاکہ ایڈگان ٹائم کے ناظرین کو آپ کے حلقے کی تازہ ترین سیاسی صورت حال کے حوالے سے اگاہی ہو سکے شکریہ